آج سلام نیکو ناظرین اپنا 20 نیوز کے ساتھ میں ہوں زینب غفار آج میں موجود ہوں بہاولپور کے زو میں یہاں پہ کافی لوگوں کا رش ہے آئیں آج ان سے گپ شپ کرتے ہیں اور آپ کو زو کی سائر کرواتے ہیں ہمارے ساتھ بچے موجود ہیں آئیں ان سے بات کرتے ہیں ان کو زو میں آکے کیسا لگ رہا ہے جی بٹا کیا نام ہے آپ کا مریم مریم کہاں سے آئے ہو آپ ڈی جی خان ڈی جی خان سے آئے ہو یہاں فیملی کے ساتھ آئے ہو کیسا لگا آپ کو زو میں بہت اچھا لگ ہے سب سے زیادہ کیا پسند ہے آپ کو لائن لائن اچھا لگ گیا اس کے ساتھ تصویر بنائی آپ نے تصویر نہیں بنائی کیا کھایا آپ نے زو میں والدرنگ پیا کس کے ساتھ آئے ہو آنٹی کے ساتھ آئے ہو آنٹی کی طرح ہے آپ کی آنٹی بیٹھ ہی ہے آپ ان کو چھوڑ کے یہاں آگئے ہو ایک اور بچے سے بات کرتے ہیں بیٹا کیا نام ہے آپ کا عبداللہ حد عبداللہ حد کہاں سے آئے ہو ڈی جی کھان سے آپ کو سب سے زیادہ کیا اچھا لگا زو میں ٹائگر ٹائگر اچھا لگا کیا دیکھا آپ نے سب سے زیادہ میں نے لائنس دیکھے سب سے اور کیا کیا دیکھے اور اور ایلیگیٹر اور منکیز اور لائن بس یہی چیزیں دیں کی جی انہوں نے لائن اور منکی دیکھا ہے اور اس کے بعد ایک اور بچہ ہمارے ساتھ موجود ہے اس سے بات کرتے ہیں بیٹا کیا نام ہے آپ کا میرے منام عبداللہ واہید ہے عبدالل واہید ہے کہاں سے آئے ہوئے آپ میرے نام ڈی جی کھان سے ڈی جی کھان سے آئے ہوئے کس کے ساتھ آئے ہوئے یہاں پر میں اپنی کزن کی شادی پڑھا ہوں اپنی آنٹی کے ساتھ اچھا آپ لوگ اپنی آنٹی کے ساتھ ہیں آپ کو سب سے زیادہ کیا اچھا لگا میرے انیملز بہت پسند ہے اس لئے میں اس پر لائنس اور ٹائگر دیکھنے آئے تھا پھر آپ نے دیکھے ان کی بہت سارے تھے پیارے پیارے سے آپ کو اچھے لگے پیارے لگے ہمارے ساتھ ایک اور بچے بھی موجود ہے اس سے بات کرتے ہیں بیٹا کیا نام ہے آپ کا سارا سارا کہاں سے آئے ہو کدائش سے کدائش سے اچھا کس کے ساتھ آئے ہو میمی کے ساتھ آپ کو تھند نہیں لگ رہی نہیں لگ رہی آپ کو تھند آپ کو سب سے زیادہ کیا اچھا لگا ٹائگر ان کو ٹائگر اچھا لگا چلیں آپ کچھ اور لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں اور بھی فیملیز موجود ہیں چلیں ان سے بات کرتے ہیں سر آپ کو نام نویان خان نام ہے کہاں سے آئے آپ جی مہدر آباد سے آئے ہو کیسے لگ رہے آپ کو یہاں کے بہت اچھا لگ رہا ہے سب سے زیادہ اچھے کیا لگ ہے بس ایسی جگہ جو ہے وہ وہاں ہدر آباد میں نہیں تھی اس لئے اتنے دون سے یہاں ہیں اچھا آپ سپیشل یہاں زو کے لیے آئے ہوئے ہیں یہ سپیشل یہاں پہ زو کے لیے آئے ہوئے ہیں ہمارسد کچھ اور لوگ بھی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں یہ کہاں سے آئے اور ان کو کیسا فیل ہو رہا ہے یہاں پہ آکے آسلام علیکم علیکم السلام جی سر کیا نام ہے آپ کا محمد عرسلان سر آپ کہاں سے آئے ہیں میں کوئٹس آئے ہوں کوئٹس آئے ہیں یہاں پہ کیسا لگا آکے بہت اچھا لگا ہمیں آکے ہیں اور شہر میں بھی زو ہیں یہاں پہ ہم لوگ یہاں پہ ابھی آئے ہیں ابھی ابھی آئے ہیں ہم لوگ یہاں پر تو اچھا لگ رہا ہے سب سے زیادہ کیا اچھا لگ ہے فلحل تو ابھی ہی ہم لوگ انٹر ہوئے ہیں زیبرا دیکھا ہوں سائٹ پر ابھی لائن دیکھنے جا رہے تھے جنگوڈ جن نے زیبرا دیکھا اور یہ لائن دیکھنے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ کچھ اور لوگ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان کو کیسا فیل ہو رہا ہے فلحل چڑیا کر میں آکے آش آمالیکم وآلیکم السلام جیسے کہاں سے ہیں آپ کوئٹہ سے آئے میں ہیں کوئٹہ سے آئے میں ہیں یہاں کیسا لگ رہے آپ کو یہاں بھی بڑا مزہ آ رہے ہیں ہم انجوائے کرنے آئے ہیں پہلے ہم نورمیل سے ہو کر آ رہے ہیں تو اس محبت سے ہمیں بہت مزہ رہے ہیں ہم فرس ٹائم باوالپور آئے ہیں اور باوالپور کے زو فرس ٹائم ہے تو بڑا مزہ رہے ہیں یہ بہاولپور فرس ٹائم ہے ان کو بہت اچھا لگ رہے ہیں ان سے مزید پوچھتے ہیں سب سے زیادہ اچھا آپ کو کیا لگ ہے کیا دیکھے آپ نے ابھی تک تو یعنی ہم نے انٹری کیے گی تو خاص کوئی چیزیں نہیں دیکھیں ابھی ہم یہاں تھوڑا یہاں لائن دیکھ لی ہیں اس کے بعد ابھی ہم تھوڑا آگے جائیں گے تو دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کوئٹا سے آئے ہیں ملتان میں بھی ہے آپ کوئی خاص وجہ یہاں بہاولپور آنے کی جی یہاں پہ فرنڈ کا ویلیج ہے تو ہم وہاں پہ آئے ہوئے تھے احمد پور تو وہاں سے بھی ہم بہاولپور آئیں گے ہمارے ساتھ اور صاحب بھی موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں وہ کہاں سے آئے ہیں جی میں تھا یہی کا مقامی ہوں یہ میرے دوست ہیں یہاں سے فرنڈ میرے آئے ہیں کوئٹا سے ہمانے کے لئے یہاں پہ لے کے آنے جی ہمارے ساتھ کچھ اور لوگ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان کو کیسا لگ رہا ہے یہاں پہ آکے آج شاملی ملکہ علیکم سلام جی سر کیا نام آپ کا مرے نام محمد حسن سر کہاں سے آئے آپ لوگ رہا سے لوگ رہا سے لوگ رہا سے آئے ہیں کیسا لگے آپ کو یہاں آکے چلے گا فرس ٹائم آئے ہیں ہاں جی کیا چیز سب سے زیادہ اچھی لگی آپ کو آجی ابھی تو گومیں نہیں اتنا تھوڑا سا گومیں پھریں ابھی جائیں گے گومیں پھریں گے پھر معلومات ہوگی ہمارے ساتھ اور صاحب موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں آسلام علیکم سلام کیا نام ہے سر آپ کا جو گر کہاں سے آئے ہیں کوئی چلے گئے سب سے زیادہ کیا چیزے اچھی لگی آپ کو سب جانور پرندیں سب ہی اچھے ہیں سارے کچھ گھوم لیا کیا کرتے ہیں گھر میں جنرل سٹور کا کام کرتے ہیں ہمارے ساتھ اور صاحب موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اللہ کا شکر آپ نے کہاں سے آئے آپ میں ادھر سے بھاور پور سے آئے ہیں کیسا لگئے آپ کو یہ بہت اچھا لگئے اکیلے آئے میں فیملی کے ساتھ ہیں میں خود آئے ہوں فیملی کے ساتھ ایک ہفتہ پہلے آئے تھا یہ دیکھے گئے خود کا میرا دل کا آمی دوبارہ ذکر رہا ہوں اسی وجہ میں دیکھا مرشال لب مجھے بہت اچھا لگا سب سے زیادہ آپ کو کیا اچھا لگ ہے سب سے زیادہ اچھا لگ ہے شیر اچھا لگ ہے جی ان کو سب سے زیادہ شیر اچھا لگ ہے یہاں پر کچھ اور لوگ بھی موجود ہیں چلے ان سے بات کرتے ہیں جی ہمارے ساتھ کچھ اور فیملی سے موجود ہیں آئے ان سے بات کرتے ہیں ان کو کیسا لگ رہے آش آم لیکم اسلام علیکم کیا لئے دوستو جی ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے فرسٹرم آئیے آپ جی بلکل نہیں پہلی بار آئے ہیں ہم مطلب یہاں بہت دفعہ ہیں تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اس لئے ہم یہاں پر آتے ہیں کافی دفعات ہیں پہلے بھی آئے ہیں مطلب کہ بہاولپور میں رہتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہمیں سب سے زیادہ کیا اچھا لگا یہاں کا محول سب ہی اچھا لگا ہمیں بہت ہی پیارا سٹیڈی کرتے ہیں آپ جی نہیں سٹیڈی نہیں کرتے ہمیں ابھی ہاؤس وائف ہیں جی بلکل جی ہمارے ساتھ کچھ اور فیملیز موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں آش آم لیکم ملیکم اسلام مہم آپ کو کیسا لگا یہاں کے بہت اچھا ہے ماش اللہ پیارا محول ہے بہت پیارا خوبصورت پرنا ہوا ہے بہت پیارا گھر پرنا ہوا ہے سب کچھ ماش اللہ پیارا ہے سب سے زیادہ کیا چاہ لگا ہے سب کو پیارا ہمیں جانور بہت اچھے لگتے ہیں جو ہی در ہے فرس ٹیم آئی ہے یہاں جی فرس ٹیم آئی ہے یہاں نہیں میں تین چار دفائی ہوں تین چار ہمیشہ فیملی کو لے کے آتی ہوں بچوں وغیرہ کو سب کو ساتھ پی لے کے آتی ہوں جی تو ناظرین ہمارے ساتھ ایک اور شہری موجود ہے آئین سے بات کرتے ہیں ان کو کیسا لگ رہے اسلام علیکم سر جی سر کیا نام ہے آپ کا میرا نام گلدار بوبی جی سر کیا کرتے ہیں آپ میں بیجنس کرتا ہوں یہاں پہ آکے آپ کو کیسا لگ رہا ہے جی یہاں کے بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں میں بزار میں تھا تو میں نے کہا تھوڑا ریلیف کروں تو میں نے کہا چلو زور کا ٹکر لگاتا ہوں تو وہاں آئے اور زیادہ اچھا لگا نا مجھے تو بہت اچھا فیل کر رہا ہوں مجھو آگر اور بڑا اچھا ماحول ہے ہمارے پارکہ لوگوں کو یہاں آنا چاہیے سر پہلی دفع ہے آپ یہاں میں ہاتا رہتا ہوں میں میرے خواہد لائف میں کوئی دو ہزار دفع تو آ چکا ہوں گا ہمارے ساتھ کچھ اور شہری موجود ہے آئین سے بات کرتے ہیں کہاں سے آئین اسلام علیکم سر و علیکم سلام سر کہاں سے آئے ہیں آپ ہم جی خیبر پختونخواہ مردان سے آئے ہیں ہمارے ساتھ پختون بھائی موجود ہیں کیسے لگا آپ کو یہاں کے بلکل الحمدللہ بہت اچھا لگا یہ رہیم یار خان ادھر جو بولپور میں جو چڑیا گردے کا یہاں کا ماحول دے کا الحمدللہ لوگ ادھر جو ہے اسو پیس پر بھی عمل کر رہے ہیں اور جو شہری جی حکومت سے مکمل تاون کر رہے ہیں بہت اچھا لگا جی بہت اچھا پیغام دیا انہوں نے کہ اسو پیس کو بھی فالو کر رہے ہیں جیسے کہ انہوں نے ماسک بھی لگایا ہوئے ہمارے ساتھ کچھ اور شہری موجود ہیں ان سے بات کر دیں السلام علیکم سر علیکم السلام جی سر کیا نام ہے آپ کا جی میرا نام زرار خان ہے کہاں سے آئے آپ میں مردان سے ہوں میں بھی یہ بھی مردان سے آئے ہیں کیسے لگا آپ کو یہاں کے اچھا لگا ہے سب سے زیادہ کیا اچھا لگا یہاں کے لوگ بھی اچھا ہے یہاں کے ماحول بھی سب کچھ اچھا ہے زو پورا ویزٹ کر لیا آپ نے نہیں ہم تو ابھی آئے ہیں ابھی آئے ہیں ابھی آئے ہیں آپ نے کیا دیکھا یہاں پر یہ بلیاں وغیرہ سامنے وہ دیکھ لیا ہم نے کیا کرتے ہیں آپ میں تو پڑتا ہوں سٹڈی کر رہا ہوں کیا پڑھ رہے ہیں میں سیکنڈ ڈیر ماشاءاللہ سیکنڈ ڈیر کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ایک اور صاحب موجود ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم سر علیکم السلام کہاں سے آئے ہیں آپ میں بیسکلی بھاولپور سے ہوں اور آئیو بی کے سٹڈنٹ ہوں یہاں پڑھتا ہوں تو الحمدللہ وہاں پر مطلب اتنا بندل تھا کہ پڑھ پڑھ کرنا یہاں مطلب آئیو بی کے اندر ہمیں پڑھایا جاتے ہیں دن کے مطلب ہم ایک ویک کے اندر دو لیکچر دیا جاتے ہیں تو بندل اتنا زیادہ ہوتے تو پڑھ پڑھ کرنا مائنڈ بہت بور ہو گیا تو ہم مائنڈ فریش کرنے کے لئے زوب میں ہے تو الحمدللہ مائنڈ بہت فریش ہو گیا تو اس کے علاوہ ہم حکومت پنجاب سے بھی اور وزیر تعلیم شفک محمود سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں یا تو ہمارے کلاسیں ریگولر کریں یا تو پھر ایسا کریں کہ چھٹیے ہی دے دیں مطلب ایک لیکچر کے لئے اتنا پورے ویک کا بندل دیا جاتا ہے اور پورے ویک کا سمجھا دیا جاتا ہے آدھا سمجھاتا ہے تو پھر ہمارا مائنڈ بور ہو جاتا ہے پھر ہمیں مطلب اوپر سے ہی گزا جاتا ہے یا تو ریکولر کلاسیں کریں یا تو پھر ہمیں چھٹیے ہی دے دیں تینکیو تو آپ یہاں کے ریلیکس فیل کر رہے ہیں پڑھائی کے برڈن سے فری ہوئے ہیں وہی بندل سے فری ہو گئے ہیں آپ دوبارہ جانا پھر وہی سے ملاد جی تو ناظرین کیسا لگا آپ کو آج کا پروگرام فیڈبیک ضرور دیجئے گا لائک کمیٹ اور شیئر کیجئے گا اس کو اور نیکس پروگرام کے لئے مجھے دے اجازت اللہ حافظ